نمدہو و نصولیل رسول کریم جب حضرت یوسفہ رسول اللہ علیہ وسلم کو گرانے لگے سے تو اس کے بارے میں مختلف تفاثیر میں مختلف اقوال ہیں اس طرح معلوم قرآن میں تفسیر میں اکثر تفاثیر میں یہی ذکر ہے کہ یہ نابالک کے چھوٹے سے عمر کا تعاین صرف تفسیری مذہری ہے کہ آزران عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر مبارک اس وقت ساتھ ساتھ ابھی ان کی عمر کے بارے میں قرآن میں کوئی اشارہ ہے اگر دیکھا جائے تو قرآن قرآن میں مختلف جگہ میں اللہ جلسہ نمونی فرمایا ہے آپ لا تذکرون آپ لا یعنقون آپ لا تعالون یا الباب وغیرہ وغیرہ ایسی آیاتوں میں آخر میں یہی طرح پرمایا دیا ہے تو اسی آیاتوں میں یہ ایک نشاند ہی ہوتی ہے اگر ہم سبتی یوسف کو اچھے طرح مطالعہ کرے تو اس آیات نمبر ساتھ میں اللہ جلسہ نمونی فرمایا ہے ربج کانا فی یوسفہ وَإِفْتِهِ آیاتٌ لِسَّةِ لِي یہ آیات نمبر ساتھ ہے اور اس کا مناہ ہے البتا عیسیٰ پاہلے سلام اور اس کی بھائیوں کی رسے میں نشانیاں ہیں فوشنی قوالوں کی لئے تو اللہ جلسہ نمونی یہاں پر نشانیاں ہیں پوشنی قوالوں کی لئے یہ ایک نشاند ہی کی ہے کہ یوسفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں اس کی بھائیوں کی بارے میں اگر آپ کچھ پوشنا چاہتے ہیں تو اس میں نشانی ہیں تو کیا نشانیاں ہیں جس طرح انشاندہ دوسری قدر میں آپ کو ذکر فرماؤں گا انشاندہ کہ کس نے گرایا تھا مختلف تپاثر میں یہ ذکر ہے بعض تپاثر میں یہ بھی ہے کہ روبیل نے گرایا تھا بعض تپاثر میں یہ موجود ہے کہ نہیں یہودہ نے گرایا تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر ہے روبیل بڑا ہے یا یہودہ بڑا ہے وغیرہ وغیرہ بہت سے تفاثر میں یہ موجود ہے انشاندہ یہ دوسری بیڈیو میں انشاندہ میں آپ کو آرز کروں گے انشاندہ اب یہ ہے کہ عزت نصفہ علیہ السلام کا عمر مبارک کتنا تھا آیا قرآن مہین موجود ہے اس کا انشانہ موجود ہے کہ نہیں ہے تو اگر ہم بھور سے دیکھیں تو آیات علیہ السلام کی انشاندہ ہے تو جب میں نے دیکھے کہ سورت یوسف میں سات نمبر آیات میں کیوں ہیں اگر یہ ہے آیات علیہ السلام کی ایک نشانی یہاں ہے پوچھنے والوں کے لئے تو آیات نمبر سات میں کیوں ہیں تو آیات نمبر سات میں اسی وجہ سے ہیں کہ عزت نصفہ علیہ السلام سات سال میں قوی میں گرایا گیا اس طرح آپ سے نمبر رہی میں بھی ہیں یہاں آپ کو ذکر کرنایا تو دوسرا نشانی یہ ہے دیکھو عزت نصفہ علیہ السلام سے دیکھیں تو یہ لفظ لقد کانا فی یوسفہ و ارخوتہی آیات لسائلن تو یہ بہتر الفاظ ہے اور یہ بھی سات ہیں یہ بھی سات ہیں اور یہ سات نمبر آیات بھی ہیں اور اللہ جو شنوخ خود بھی فرما رہے ہیں کہ نشانیاں ہیں تو عزت نصفہ علیہ السلام جب رکوے میں گرا گیا تو اس سے ثابت ہے کہ واقعی تفصیلی مظہری میں جو ذکر ہیں وہ بہت نینے کے مفید معلومات ہیں وہ صحیح ہیں اور یہ قرآن حصی ثابت ہے کہ عزت نصفہ علیہ السلام کا عمر مبارک اس وقت سات سال ہی ہے بہت سال